آج کے لسن ابجیکٹیوز آپ پرپوزیشنل فریز اور کامپلکس پرپوزیشن کے درمیان فرق کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے آپ یہ جان لیں گے کہ ہم ڈبل پرپوزیشن کا استعمال کیوں کرتے ہیں آپ یہ سیکھیں گے کہ پرپوزیشن محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے آپ پرپوزیشن کے اوبجیکٹ یا کمپینین یا جس ورڈ کے ساتھ وہ لنک مناتا ہے اس کی شرناخت کرنے کے قابل ہو جائیں گے آج کے سبق میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے پرپوزیشن کی دو مین کٹیگریز سیمپل اور کمپلکس پرپوزیشن کے بارے میں پڑھا اور جانا کہ ان آن ایٹ وغیرہ سیمپل پرپوزیشن ہیں جبکہ ایک سے زیادہ ورڈز کو ملا کر اگر سنگل پرپوزیشن بنائی جائے تو اس کو کمپلکس پرپوزیشن کہتے ہیں اسی طرح ہم نے پڑھا کہ ان میں ورڈز کے آرڈر یعنی ترتیب کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتے جیسے ان سپائیڈ آف کو آؤٹ سپائیڈ آف نہیں رکھ سکتے ورنہ یہ پرپوزیشن کوئی معنی نہیں دے گی بلکہ پرپوزیشن سیرے سے نہیں ہوگی اب ان کو استعمال ملاتے ہیں تاکہ ہم ایک اور concept پرپوزیشنال فریز اور کمپلکس پرپوزیشن میں فرق کر سکیں پہلے جملے میں on the table ایک پرپوزیشنال فریز ہے کیونکہ یہ ایک سیمپل پرپوزیشن on سے شروع ہو رہی ہے مگر یہ تین ورڈز کا گروپ on the table کوئی پرپوزیشن نہیں ہے بلکہ ایک فریز ہے فریز کیا ہوتی ہے small group of words that does not convey full meaning as a sentence does یہ جملے کے ایک حصے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی پورے طور پر ادار نہیں کر سکتا یہ clause کا ایک حصہ ہوتا ہے clause بھی ایک طرح سے sentence کو کہا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ہم پچھلے ریسن میں بات کر چکے ہیں اب دوسرے جملے کو دیکھیں اس میں car noun ہے اور in front of the house کچھ words کا ایک گروپ ہے جو اپنا full meaning convey کرنے کے لیے دوسرے words کا محتاج ہے تو یہ ایک فریز ہوئی یہ فریز in front of سے start ہو رہی ہے جو خود ایک complex preposition ہے جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا اور یہ فریز چونکہ ایک preposition سے start ہو رہی ہے تو یہ prepositional phrase ہوئی کیونکہ ایک preposition سے اس کا start ہو رہا ہے لیکن وہ preposition complex ہے امید ہے اب آپ complex preposition اور prepositional phrase میں فرق سمجھ سکیں گے تو لیجئے ہمارا ایک lesson objective fulfill ہو گیا complex prepositions کیا کرتی ہیں complex prepositions make sentences rich complex prepositions fulfill the purpose of change ایک جیسی prepositions کا بار بار استعمال expressions کو ڈل بنا دیتا ہے اس لیے change کا element استعمال کرنے کے لیے complex prepositions ہمارے کام آتی ہیں اور expressions زیادہ fresh ہو جاتے ہیں we usually form complex prepositions from two and three word combination two word combination دیکھیں foreign to adjective اور simple preposition کے combination سے بنا apart from instead of preposition اور preposition کے combination سے بنے pertaining to related to standing with participle اور preposition کے combination سے بنے اگلے lessons میں ہم ان کے meaning اور sentence کو study کریں ابھی صرف formation پر توجہ ہے اب three word combination دیکھیں in accordance with with regard to by dint of all three word combinations start and end with simple prepositions noted when a single preposition does not adequately convey the desired meaning then we imply second preposition after it جب کافی طور پہ desired meaning convey نہیں ہوتا تو ہم ایک second preposition استعمال میں لاتے ہیں ایک جملہ سنیئے the people walked out in the city شہر میں لوگ باہر چلتے تھے یا باہر چلے گئے باہر نکل آئے شہر میں لوگ باہر نکل آئے پہلی preposition نے walk کو modify کیا اور اس طرح adverb ہوئی پہلی preposition out نے walk کو modify کیا تو یہ adverb ہوئی اور دوسری preposition in نے city کو link کرنے کا کام کیا یعنی city is preposition in کا compliment یا referent ہے اس کے بارے میں ہم آگے تفصیل سے پڑھنے والے ہیں کہ compliment کیا ہوتا ہے جملے کو in کے بغیر پڑھ کر دیکھیں the people walked out the city لوگ شہر سے باہر چلتے تھے یا چلے گئے یا نکل آئے جو ظاہر ہے پہلے جملے کے meaning سے intended meaning سے بالکل مختلف ہے اس سے معلوم ہوا کہ double preposition کا لانہ کتنا ضروری تھا اسی طرح the student stood up in the class طالب کمرہ جماعت میں سیدھا کھڑا ہو گیا سیدھا کھڑا ہوا یا اٹھ کھڑا ہوا ان کو نکال دیں the student stood up the class کوئی clear meaning نہیں آ رہا کبھی preposition سے start ہونے والی phrase idiom یعنی مہاورے کے طور پر استعمال ہوتی ہے idiom carries a meaning different from the literal representation of its constituent words for example our downloading is in progress یہاں phrase in progress ایک preposition in سے start ہو رہی ہے تو یہ prepositional phrase ہوئی اس قسم کی phrase کا سیدھا عمومی یا literal meaning نہیں لیا جاتا بلکہ یہ preposition کے ساتھ جوڑ کر ایک idiomatic meaning دیتا ہے کچھ examples دیکھئے under discussion یہاں discussion کوئی material نہیں ہے in the end and کسی box کا نام نہیں ہے on duty duty کسی surface کا نام نہیں ہے from scratch scratch کسی place کا نام نہیں ہے in the teeth of یہاں teeth کے meaning literal نہیں use ہو رہے ہمیں یہاں ان کے literal meaning سے کوئی سروکار نہیں بلکہ difficulty کی ایک sense generate ہو رہی ہے ایسی expressions کو idiomatic کہا جاتا ہے on top of the situation اس میں situation کو roof کی طرح استعمال نہیں کیا جا رہا نہ یہ کسی عمارت کا نام ہے یہاں on top of usage figurative ہے یعنی ایک تمثیل ہے اس کا literal meaning مطلوب نہیں ہے اسی طرح at war at work on foot بھی literal meaning کی قریب تو ہیں مگر figurative ہیں یہاں prepositions plus adjective noun یا verb کا استعمال figurative sense دے رہا ہے یاد رکھیں preposition کو ایک compliment کی ضرورت ہوتی ہے اس کو object of preposition کہتے ہیں due to the speaker mob turned emotional یہاں due to complex preposition ہے جو adjective plus simple preposition کا combination ہے اس کا object the speaker ہے جو grammatically ایک noun ہے there is communication gap between us یہاں pronoun us دار اصلا preposition between کا object ہے یعنی between اس pronoun us کو remaining sentence کے ساتھ جوڑ رہی ہے لنک کر رہی ہے اور between اس کو refer کر رہا ہے اس object یعنی us کو بی bag is under the bed یہاں the bed object of preposition ہے we were sitting in plastic chairs یہاں preposition in کا object کیا ہے plastic یا chairs غور کیجئے chairs کو modify کرنے کا کام plastic کر رہا ہے تو یہ adjective ہوا اور اس کا noun chairs ہے اس لیے اصل میں object chairs ہے نہ کہ plastic plastic اس کا adjective ہے chairs is object of preposition object of preposition ایک gerund بھی ہو سکتا ہے جیسے I'm against fighting fighting یہاں against کا object ہے بہت اور جملہ دیکھئے I'm against fighting with innocence یہاں gerund سے start ہونے والی phrase fighting with innocence دراصل gerund phrase ہے یعنی gerund سے شروع ہو رہی ہے اور preposition against کا object بھی یہی phrase ہے اب ذرا یہ case دیکھئے I don't know what you are talking about یہاں about preposition بعد میں آئی اور اس کا object یعنی what پہلے آ گیا جو یہاں grammar کی روح سے pronoun ہے اسی طرح ایک اور sentence دیکھئے what do you pay for یہاں for کا object what ہے یہاں بھی preposition بعد میں آئی sentence کے end میں آئی اور اس کا object sentence کے شروع میں آ رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ object کبھی پہلے آ جائے اور اس کی preposition بعد میں آئے ایسا ہوتا ہے grammar میں ایسا ہوتا ہے آج کے لئے اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے لسن سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگلی کلاس میں ہم prepositions of direction کی کلاس study کرنا شروع کریں گے جس میں ہم خاص طور پہ preposition 2 کا استعمال تفصیل سے ڈسکس کریں موسیقی